موسیقی ہرسی صلی اللہ علیہ وسلم پر انجیل اتری بارہ یا اٹھارہ رمضان کو اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلت القدر میں اترا تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم سفر ربی العبر ربی الثانی جماعت الاولہ جماعت الثانی رجب شابان رمضان شوال ذلقائدہ ذلحج اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا پھر ان سے رکھوا دیا رمضان کہتے ہیں رمضا یرمزو جل جانا جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے جلاتا ہے آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اس کو اس سے تشبیح دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے رمضان کے روزے کی پھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بلکل کذرین اخرج شطعو تھا ہمارے مدرسے کی مثال کذرین اخرج شطعو دعا کرو اللہ تعالیٰ فستغلا فستغلا سوکہی سے بنا دے امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنایا دی اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے میری تو تو منہ ہے کہ ایک ایسی مصبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصبت بنائے رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے کوئی سنت تو ہے نہیں تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے چاہے تھوڑی ہوگی روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنی کے وجہ سے نیند بھی ستائے گی لیکن اس میں ایک لفظ سیکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان تو میں کراچی گیا اور مفتی تکی صاحب دامت برکاتوں سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو پڑھائی ہو اس وقت رمضان سردیوں میں تھا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہنے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اتنے بڑی حسدی نے وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے تو ان کی اس بول لینا مجھے حمد دے لی تو پھر میں نے یہاں آ کر تو ہم نے رمضان میں سبق شروع اس وقت میں میری حمد تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا بیان بھی کرتا تھا تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہر چیز کی برکت کا مہینہ ہر شیع کی اللہ کے طرف سے فراوانی اس میں ہے علم کی بھی ہدایت کی بھی رزق کی بھی غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور دسترخان پہ ایک کی وجہ تین چیزیں پڑی ہوتی ہیں چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں ایک ورہی تک کھانے بھی دبائی پھیل دیں دیں روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا روزے ہوتا ہے بھوک کے لیے پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سہری کا کھانا افتاری تک حضم نہیں ہوتا اور افتاری کا کھانا سہری تک حضم نہیں ہوتا پر اینا تونوں کا ہی کھانا ہے غدب بھوک نہ لگے بھوک نہ لگے بھوک لگنے کے لیے یہ تو روزہ ہے ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے تو اللہ کے غریبوں کا غریب بندوں کو کی خدمت کر ان تک اپنے مال پہنچا اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر قبر میں لے جائے گا تو اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ ڈالا تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی کہ قرآن رمضان میں اترات انجیل رمضان میں اتری زبور رمضان میں اتری تورات رمضان میں اتری اور پھر اللہ نے اس مہینے کے نام خود رکھا شہر رمضان شہر رمضان اس میں شب قدر رکھی اس میں رات کی ایک نماغ اچھا پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افتاری سے افتاری افتاری سے افتاری بہت شدید تھا چوبیس گنڈے کا روزہ بس افتاری کے بعد آنکھ ہلک جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا ہے تو اہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ ہوتا ہے افتاری سے افتاری تو ابن سرمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اونٹ شرانے والے تھے وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افتاری کا سامان ہے اور نے کہا اے تو نہیں میں کہیں سے لے آتی ہوں وہ گئیں افتاری کا کوئی سامان لینے ہیں ان کو تھوڑی دیر ہو گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے سورٹ ڈوب گیا جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو تو ہلاک ہو گیا کہ کیا ہوا اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات لیکن زہر کے وقت بے ہوش ہو گئے ایک رویت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے تو جو بھی صورت حال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا کیا ہوا سرمہ کو کہا جی وہ افتاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا چلو میرے معبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبینا لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ میرے معبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ پہلی امتوں پر افتاری سے افتاری لیکن ان کی نماز تراوی نہیں تھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سہری تک پوری رات اچھا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہا میرا روزہ تھا میں بیوی کے پاس چلے گیا آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے کہا جو میں تو خود غریب آدمی ہوں غلام کان سے آزاد کر خریدنا پڑے آپ نے کہا ساٹھ ہمیں سکینوں کو کھانا کھلا کہ میں آپ مسکین ہمیں کھانا کھلا ہوں آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ ساٹھ روزے رکھ وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں وہ کھن لگا ہے ایک روزے چاہے کم کیتا ہے ساٹھ روزے ہوں جو میں کی کریں گے تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاتا تھوڑے دیرے ہوئی تو ایک انساری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر رہا کہ یا رسول اللہ علیہ یہ صدقی کی کھجوریں تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرمایا بھے وہ کدھر ہو کہا جی بیٹھا ہوں آپ نے کہا ادھر آ یہ کھجوریں لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے سبحان اللہ اللہ نے اس امت کو لادل لڑائے ہیں یہ اللہ کی لادلی امت عجیب واقعہ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کرو تو آپ اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے بہت کم ایسا ہوتا تھا ایسا ہسنا آپ کبھی کبھی ہستے تھے کہ آخری دانت پورا مو کھل جائے تو آپ اتنا ہسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے تو آپ نے کہا اچھا جا لہ جا تیرے واسطے لیکن یہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا باشروہن کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرماتے جس کو ہم آج صلات التراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشکت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی اور اللہ تعالی ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور ایک درخت اس کے لئے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان گزدے اور میں قربان جو ہم اپنے نبی پر اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بالکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور مون ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں ہے تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اور فوراں وہ آکیہ تھا یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور مون میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے ہیں کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے آج کال جو یہ ہمارے افطاری کیا اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطا ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ ہے لیکن اصل ہے ادھر سورج چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دہاتوں میں بھی اب اس طرح نظر لکمامو میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں دو کوئی سورو نظر نہیں آئے گا یہاں دو منعاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط ٹھیک ہمارے ایڈ حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کر مولا علی رضی اللہ عنہ اور عرباز بن عصاری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلالہ یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ برابی مربانی کھانا پی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چھڑ کے ازان دیتے تھے چھڑنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہے لقد اصبحتا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا رہا ہے تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال لیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑتے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پر بھوکا آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے رمضان علم کا مہینہ ہے سونے کا نہیں ہے کھانے کا نہیں ہے سموسے پکوڑے کا نہیں ہے رمضان علم کا مہین شب قدر اس میں ہے اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں کوئی بخشے چاہنے والا کوئی معفی چاہنے والا کوئی رزق چاہنے والا کوئی ہدایت چاہنے والا کوئی شفاہ چاہنے والا اور فرشنوں کے اعلان ہو رہے ہیں بھلائی کرنے والے آگے بڑھ برائی کرنے والے بس کر دے تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری عمت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتے ہیں موسیقی